میرے دل کے ٹکڑے یواز ساتھیوں میری ماتا اور بہنوں سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کے یہاں آنے پر میں نمن کرتا ہوں بندن کرتا ہوں آپ سبھی کا آمنندن کرتا ہوں آج ہریالی تیج کتیوہر ہے اور آپ جانتے ہیں ہریالی تیج کتیوہر ہم سب کسان بھائیوں کے لیے بہت ہی پابن اور اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ہریالی تیج کے اندر چاروں طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے فصلے بھی لہراتی ہوتی ہیں اور اگر ہریالی تیج کے دن اندر بھگوان کی مہروانی ہو جائے تو سونے میں سوہاگا ہو جاتا ہے اس لیے میں آپ سبھی بھائی بینوں کو ہریالی تیج کی بہت بہت سب کامنا میں دینا چاہتا ہوں بہت 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 دینے چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کئی تو ہریالی تیج اور رکشہ بندن کا انتجار کرتے ہیں ارے بورا کھانے جانا ہوتا ہے نا ان کو بورا کھانے کھان کھانے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں اور نئی سادھی والے کو تو بڑی جلدی لگتی ہے وہ تو ہریالی تیج اور رکشہ بندن کا انتجار کرتا ہے کہ ہم کو جانا ہے سسرال میں جانا ہے اس لیے یہ بہت ہی مہت پونٹیوار ہمارے ہیں ہریالی تیج اور اسی کے دن ہریال اور راجستان بن مہت سب کا ہمارا پچھے ترمہت سب اiosisتہ پونے راجستان کی اندر منائے جا رہا ہے اور راجستان کے اندر اس لیے کہ آج آبشٹ شکتا ہے کیونکہ ہم پانڑوں کو بھی پوچھتے ہیں ہم ندیوں کو بھی پوچھتے ہیں ہم برکشوں کو بھی پوچھتے ہیں یہ ہمارے پریابل کا دھیان رکھتے ہیں یہ ہمارے جیون دائک ہوتے ہیں ہمارے جیون کو سارٹ کرتے ہیں سخط کرتے ہیں اس لیے میں بھائی اور بہنوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیس کے ایسا سی پردار منتری نریندر مہدی جی نے پانچ جون کو ایک ابھیان پرارم کیا تھا ایک پیڑ ایک پیڑ ماں کے نام اور میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہماری ماتہ بہنیں بیٹھیں ہیں آج ہریالی کا تیوار ہے رنگ برنگے پوساکوں میں اور لہریہ پہن دیئیں آج کے دن اس لیے میں نے کہا کہ ہم پورے راجستان کے اندر ہریال اور راجستان کا کارکرم ہریالی تیج کے دن کریں گے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پورے راجستان کے اندر آج ایک کروڑ پودوں سے زیادہ پورے راجستان میں لگائے گئے ہیں ایک کروڑ پودوں سے زیادہ ہم نے سمکالپ لیا ہے کہ اس سال ہم کم سے کم سات کروڑ پودے پورے راجستان کے اندر لگائیں گے سات کروڑ پودے پورے راجستان کے اندر لگائیں گے کیونکہ ہمارا راجستان سکت ہوگا سمپن ہوگا بکشت راجستان ہوگا ہم ہمیسا پریابرن کے بات کرتے ہیں ہمیں کچھ ایسا بھی کرنا چاہیے اس لیے میں آپ سے آبان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیڑ ماں کے نام لگائیے اگر ماں ہے تو ماں کو ساتھ رکھئے اور ایک پیڑ لگائیے اگر ماں نہیں ہے تو ماں کا پھوٹو ہے تو لگائیے نہیں ماں کو یاد کرتے ہوئے ہر بھکتی ایک پیڑ ماں کے نام لگائیے اور وہ لگانا ہی نہیں ہے اس کی پرورس بھی ہم کو کرنی ہے اس کو ٹھیک طرح سے ہم پرورس اس کی کریں جس سے کہ وہ ہمارے جیبن میں ہم کو ایک کورجہ دیتا رہے کہ یہ پیڑ میری ماں کے نام سے ہے اور اس پیڑ میں آپ کو پتا ہے ایک پیڑ اگر ہم لگاتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا لاب ہوتا ہے ہمیں پیڑ سے پھل بھی ملتے ہیں ہمیں پیڑ سے چھائیا بھی ملتی ہے اور ہمارے اگر اس پیڑ سے ہمارے پکشیوں کو گھونسلا بھی ملتا ہے اور ان کو ان کا بھوجن بھی ملتا ہے اور لمحے سمیں تک وہ پیر ایک یاد کے روپ میں یاد داست کے روپ میں رہتا ہے اس لئے میں آپ سے آج کے افسر پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس پودا روپن کے کارکرم میں بڑھ چڑھ کے آپ اس سالے میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پردان منتری جی کا بیان ہماری اس دھرتی ماں کو ہمیں سورگ بھی بنانا ہے اور جب ہرا ہرا ہمارا راجستان ہوگا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہو میں نے آگے دیکھا پاڑیوں کے بیچ میں کس طرح کا عریالی ہے اب کی بار اندر بھگوان کی بھی مہروانی ہے بنزی بارے کی بھی مہروانی ہے کہ پوری طرح سے پورے راجستان کے اندر بہت اچھی بارش ہو رہی ہے میں تروں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نبیتن کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ہم چنام میں گئے تھے آپ نے بہت بڑے بھومت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو بنایا اور آپ نے جس بشتواز کے ساتھ جس آسا کے ساتھ آپ نے سرکار کو بنایا ہم آپ کو بشتواز دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار آپ کے بشتواز پر کھرا ہوترے گی کھرا ہوترے گی کھرا ہوترے گی آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ سے بھائدے کیے تھے ہماری پندرہ دسمبر کو سرکار بنی ہم نے اسی دن سے ہمارا قائد پرارم کر دیا اور سولہ دسمبر کو جو ہمارے یوباؤں کے سپنوں کو روندنے کا کام کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہماری سرکار آئے گی تو جن کسانوں کے بیٹے کو جن یوبا بھائیوں کے سپنوں کو روندنے کا کام کیا ہے ان کو ہم کسی قیمت پر نہیں بکسیں گے نہیں بکسیں گے نہیں بکسیں گے ہم نے کہا اور آپ نے دیکھا ہوگا لگاتار لگاتار ہر مینے تصویص لوگوں کی گرفداری ہوتی ہے اور اب آپ نے دیکھا ہوگا وہ گرفداری یہ سٹارٹ ہوئے اور ایک سے پندرہ لوگوں کو گرفدار کرنے کا کام ہماری ایس آئی ٹی نے کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ہم نے کہا ہے کہ ہمارے یوباؤں کے ساتھ جتنے کٹھارہ گھات کیا ہے جن کے سپنوں کو چگنا چور کرنے کا کام کیا ہے ان کو ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں ان کو ہم ایک ایک کو سبق سکانے والے ہیں ہمارے بروزی کہتے ہیں ابھی آپ نے مچھلی پکڑی ہے مگر مچھ رہے رہے ہیں صدرسن سے کوئی بچنے والا نہیں ہے چاہے وہ مچھلی ہو مگر مچھ ہو سب کا علاج ہو کے رہے گا سب کا علاج ہو کے رہے گا میتروں میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہی نہیں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے کسانوں کے بیٹے جو ان کے پتا کہتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کہ اگر اس کو روجگار ملے گا نوکری ملے گی تو وہ پروار کا سہرہ بنے گا اور آپ جانتے ہیں پتا کس طرح سے پڑھاتا ہے کہاں سے لاتا ہے کہاں سے نہیں لاتا ہے لیکن میں آپ کو بسواج دلاتا ہوں ابھی میں نے گھوٹنا کی کہ اس سالم ایک لاکھ نوکری آزینگ کانگریز کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ نوکری ارے میں نے کہاں جس کا من بڑا ہوگا کرنے کا اوتیس ہوگا اور جو کرنا چاہیں گے وہ آپ کو آپ کے سامنے ہی کر کے بتائیں گے اس سال میں ہی ایک لاکھ یوباؤں کی بڑھتی ہم کریں گے یہ آپ کو بسواج دلاتے ہیں یہ ہی نہیں میرے بھائی اور بھینوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم نے یوباؤں سے بائدہ کیا ہے کیا ہمارے پانچ سال میں ہم چار لاکھ نوکری دینے کا کام کریں گے یہ آپ کو بسواج دلاتا ہوں کہ ہم پانچ سال میں چار لاکھ سے زیادہ یوباؤں کو نوکری دینے کا کام کریں گے ہم نے بائدہ کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کسانوں سے بھی بائدہ کیا تھا کہ ہم نے کہا کسانوں کا بھی سممانتی ہماری سرکار دے گی چھہزار روپے دیس کے ایسو تھی پردار منتری نریندر مودیدی دیتے ہیں اور ہم نے اس ورز دو ایزار روپے بڑھانے کا کام کسان سممانتی میں ہماری سرکار نے کیا ہے اور پہلی کس ایک ہزار روپے کی انتیس جون کو آپ کے خاتے میں پہنچ گئی یہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں ہم نے گے اوپر ایم ایس بھی بڑھانے کا کام کیا ہم نے کسانوں کے جو ہمارے بجرگ تھے جو ہماری ماتہ بینے ساماجک سرکچہ پینسن جن کو ملتی تھی ان کو بھی ہم نے کہا کہ ان کی ساماجک سرکچہ پینسن بھی بڑھائیں گے ہم نے ایک ہزار روپے سے ایک ہزار ایک سو پچاس روپے کرتے ہوئے ان کے خاتے میں ڈالنے کا کام بھی ہماری سرکار نے کیا ہے یہی نہیں میرے بھائی اور بینوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار اس ساونتیج کی افسر پر اکیام اللاک برکش مطر ہم جو بنائیں گے ان کو پرسنسی پتر پردان کریں گے پودوں کی پالنا پونڈ کام کے لیے پرانوں میں کہا گیا ہے ہم کی برکش لگانا اور برکش کو پالنا یہ مانی ہے یہ ایک بچے کو اور ایک بچی کو پالا ہے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پیڑ لگا کر اس کے پالنے کی جمعیداری بھی آپ کو نبانی ہے میترو یہ راجستان کی دھرتی ہے اور یہ راجستان کی دھرتی ایسی ہے کہ جو برکشوں کے لیے پریابرن کے لیے ماں عمرتہ دیوی نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو سمرپت کر دیا اور اپنے آپ کو ہی نہیں تین سو تری سٹھ ہمارے پروز اور محلاؤں نے تین سو تری سٹھ محلاؤں نے برکش کے لیے اپنی جاندی اپنی قربانی دینے کا کام کیا ہے میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سبھی برکشان روپن کے افسر پر ہم پوری طرح سے اس کام کو کریں میں آپ کو سپورٹ را کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹ را کے بارے میں جتنا ہم نے اس بجٹ میں دیا ہے میں نے ہنز رام جی کو کہا کہ جرہ پچھلے بجٹ بھی دیکھ لینا سپورٹ را کو کتنا دیا ہے اور اس کو دیکھ لینا اگر ڈبل ہو تو ماننا نہیں مت ماننا لیکن آپ اب دیکھی آپ نے جن پر دنی دی ابھی وہ سپارس کر آ رہے تھے مکبندری جی میرا ایک کام اور رہ گیا ہے ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آٹھ مینے بعد اور آنے والا ہے بولے اتنا چنتہ کرنے والے ایسے انز رام جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کی سلیمپور سے باڑ سلیمپور بھالو تھی ڈابرا سیگپرا یہ سڑک تیس کلومیٹر سڑک ہے اور یہ ساٹھ کروڑ روپے کی لاغاز سے بننے والی ہے یہ سپورٹ را کو دینے کا کام کیا ہے چوڑا گھاں جوڑلی پہاڑپرا پوگنا سے چودے کلومیٹر گیارہ کروڑ کی لاغاز سے یہ بھی بننے والی ہے کرسائی سے محولی آلمپور بھاجیتپور پریہ سڑک چوڑائی گیارہ کلومیٹر اس کے لیے بھی دس کروڑ روپے منجور کیے ہیں یہی نہیں کہلاتے بھی آستادام کے بائی پاس کی چوڑائی کرن کے لیے سات کلومیٹر اس کے لیے بھی نو کروڑ روپے دینے کا کام کیا ہے یہی نہیں کڑگاؤں سے مکنپور علی خم جڑوڑی بالوتی ڈاورا اس کے لیے پانچ کروڑ روپے دیئے ہیں لوڈیا موڑ سے گہرہی روڑ گوکلپور سلیمپور کی گھاٹی کرولی روڑ سے اس کے لیے تین کروڑ پیتہالیس لاکھ روپے اس کے لیے دیئے ہیں اگر آپ چکسہ بھباغ میں دیکھو گے سامدہ ایک سواسکین سپورٹرا کو اپجلا چکسہ کی اندر میں کروانت کیا گیا ہے اپجلا اسپطال مٹرائل کو بھبن نرماندھے تو چالیس کروڑ روپے دیا گیا ہے چالیس کروڑ روپے اپجلا اسپطال سپورٹرا اور مٹرائل میں پھر سوٹیہ میں اس تیری لوگ بسے سکس ہے پانچ چکسوں کی نیوکتی تو ہوگی پھر دیکھ رام پنچائج میں پسو اپکیندر کھولا جائے گا ہمیں یہ بھی دیان رکھا ہے کہ ہمارا کسان کیونکہ کسان کے پاس ایک دوسرا کوئی اگر کام ہے تو وہ پسو پالن کا کام ہے اسے کسان اپنی عرط ببستہ کو سمال لے کا کام کرتا ہے تو ہم نے کہا یہ چھتر ہمارا ایسا ہے جہاں پسو پالن کے لئے جانا جاتا ہے ہر کسان کے پاس پسو ہوتے ہیں تو پسو بیمار اگر ہوتا ہے تو اس کی سبدہ اس کو مہائی ملے تو اس کے لئے پسو اپسا کندر کھولنے کا کام کیا ہے کڑگاں وہاں میں پرطم سریڑی پسو شکیت جالے کو کرمانت کیا گیا ہے یہی نہیں میرے بھائیو سپورٹرا پیدان سوا میں سمسا سے بتیس بیدیالوں میں نبین بھابا نرمان کائر کر آئے جائیں گے اس کے لئے پانچ کروڑ چو سٹھ لاکھ روپے منجور کیا ہے سپورٹرا پیدان سوا میں سرسر بیدیالے جو جھر جھر ہیں ان کے بھابنوں کی مرمت کے لئے تین کروڑ روپے شکرت کیا ہے جلے بھام بھدود بھوا کے لئے جل میشن کے تحت اس میں چھپن کروڑ روپے منجور کیا ہے اور اس میں ایک سو بھتیس سپورٹرا پیدان سوا سے کڑگاوں میں بھدود آپورتی کے لئے ایک سو بھتیس کے بھی جی ایس ایس کی بھی سوکرت کیا ہے اسی طرح محلہ بال بکاز میں پانچ نئے آنگنماری کے اندر پرمین روڈ بیس بسسٹر نیتو سوکرت سپورٹرا چھتر میں مڈرائل میں تین نبین روڈ بیس بسسٹرنڈ بھی بنیں گے ایک مہت 25 کلومیٹر گھٹا کر کڑگاوں میں یہ بھی کیا گیا ہے بہت برا میں سپورٹرا میں اس میں اس میں بھی ہم نے پولیس بھواگ میں کچھ چوکیاں کو دھانے اس طرح کے بھی کیے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک بار جرح دیکھ لینا ہم نے اتنے سپورٹرا کے اندر پورے پیدان سوا کے اندر جو ہم نے کام منجور کیے ہیں اور یہ منجور ہی نہیں آج ہمارے یہاں مجھے پروباری سیکرٹری بھی ملے ہیں اور ہمارے پروباری مندری بھی ہیں یہ جگہ چندت بھی کریں گے اور جلدی سے جلدی ان کا صلاح نیاز بھی ہونے والا ہے اس لیے یہ جلدی کام بھی پورے ہوں گے میں تنوں میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جب چناب آتے ہیں تک کچھ لوگوں کی کچھ پارٹیوں کی پھدرت ایسی بن گئی ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بھی دان سوا کے اندر ہمارا بجٹ پیس کیا ہے اس میں کانگریس کے لوگوں نے بھی اس کی تحریف کیا ہے اور تحریف اس لیے نہیں کی تحریف انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ ہم راجستان کو اپنا راجستان مانتے ہیں راجستان کی آٹھ کروڑ جنتہ کو ہم اپنی جنتہ مانتے ہیں اور ہم نے ہر بھی دان سوا میں جہاں آوش شکتہ تھی ہر بھی دان سوا میں ہم نے کام کرنے کا بجٹ دیا ہے جس سے ہماری جنتہ کو پورا کا پورا لاب ملے لیکن ان کو بجٹ میں بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ ان کے یہاں بھی ہم نے کام کیا ہے لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں وہ جھوٹ کے سبائے اور کچھ نہیں کہتے جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ برگل آنے کا کام کرتے ہیں اور آپ لے دیکھا ہوگا پچھنی بار انہوں نے برگل آئے تھا کہ کسان کا ہم رڈم آپ کریں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رڈم آپ انہوں نے کیا پاس سال انہوں نے کہا کہ نہیں کہ ہم رڈم آپ کریں گے انہوں نے رڈم آپ کیا گیا آپ کا رڈم آپ ہوا گیا اس طرح کے جھوٹ بولنے والے لوگ اور ابھی کہتے ہیں کہ یہ آج آئے گی بھاج بھاج آئے گی آرکچن اٹھا دے گی کس طرح کی بات کرتے ہیں ارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بابا صاحب امیر کرنے جو آرکچن دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی جس طرح کی یہ باسہ بولتے ہیں جنتہ کو برگل آنے کا کام کرتے ہیں میں تروں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کانگریس نے ہمیشہ جنتہ کو ٹھگنے کا کام کیا جنتہ کو برگل آنے کا کام کیا آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے گریبی ہٹاؤں کو نعرہ کب سے دیا ہے ارے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر اس دیس میں اور پردیس میں سب سے زیادہ اگر کسی نے راج کیا ہے تو وہ کانگریس نے کیا ہے اور بھائی اور بہن میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں گریبی ہٹاؤں کو نعرہ نیرو جی نے بھی دیا تھا اندرہ جی نے بھی دیا تھا راجیب جی بھی دے کر کے چلے گئے بیچ میں منمون سنگ جی بھی آ گئے اب سونیا گاندھی بھی دے رہی ہیں اور اب ان کا اب ان کا بیٹا راہول بابا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم گریبی ہٹائیں گے ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں ارے آپ کو کس نے منع کیا تھا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ اس دیس میں راج کرنے والی کانگریس نے ستر سال میں پورے دیس کے اندر گاؤں تک سڑک پہنچانے کا کام بھی نہیں کیا گاؤں تک سڑک پہنچانے کا کام نہیں کیا اگر گاؤں تک سڑک پہنچانے کا کام کیا ہمارے دیس کے یسوسی پور پردان مندری بھارت نتہ ڈلویاری بھائی جی نے کیا انہوں نے پردان مندری گرام سڑکی ہوجنا لگر گئے پورے دیس کو گاؤں کو سڑک سے جوڑنے کا کام کیا اور جو رہ گئے تھے وہ دیس کے یسوسی پردان مندری نرندر موڈی جی نے جوڑنے کا کام کیا انت میں میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آپ نے دوہزار چودے کے پہلے بھی بھارت دیکھا ہوگا راجستان دیکھا ہوگا دوہزار چودے سے پہلے دیس کے اندر جس طرح سے برشتہ چار تھا دیس کے اندر آتنگباد انکسل بات تھا دیس کے اندر جس طرح سے سینہ ہماری نراز تھی ارے یہاں تک بڑا سی آتنگبادی سینہ کے لوگوں کے سر کاٹ کر کے لے جاتے تھے اگر یہ دوہزار چودے سے پہلے کا کام کیا تھا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوہزار چودے کے بعد دیس کے اندر کتنا بڑا پرپر تنایا ہے چاہے ہمارے گریم کلیان کی یوج نہیں ہوں وہ دھراتل تک پہنچی ہیں وہ اس لیے کہ راجیب گاندی جی کہتے تھے کہ ہم ایک روپہ بھیجتے ہیں پندرہ پیسے گاؤں تک پہنچتے ہیں ارے کہاں جاتے تھے پیسہ گھستا تھا گیا سڑک پر آتے آتے نہیں وہ بھرشتا چار میں جاتا تھا لیکن آج جتنا پیسہ کندر سے آتا ہے کھاتے میں اتنا کا اتنا پیسہ آتا ہے بھرشتا چار کو دیس کے سوشی پردان منتری نریندر موڈیجی نے سمافت کرنے کا کام کیا ہے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں ہماری گریم کلیان کی یوجنا ہے ہمارے بکاس کی یوجنا ہے دنیا میں بڑھتا ہوا آتنگ دیس میں بڑھتا ہوا آتنگ بات اور نقص الباد کو سمافت کرنے کا کام کیا اور دنیا میں بڑھتا ہوا بھارت کا گورب دیس کے سوشی پردان منتری نریندر موڈیجی نے بڑھایا اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم سب مل کر کے اس راجستان کو آگے بڑھائیں بکسٹ راجستان بڑھانے کا کام کریں اور میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ہمارے کیندر سرکار کی اور راج سرکار کی جو یوجنا ہے ان کا لاب آپ سبھی جن جن کو ملے ہمارے انتم پنگتی میں بیٹھا ہوئے بیکتی کو ملے آپ سے بھی نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک پردیس کے دیس کے ناک رکھونے کے ناتے ہم سب کا کرتب بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا سہیو کریں اور جو یوجنا ہیں ہمارے کیندر کی اور راج کے ان یوجناوں کا لاب اس گریب بھائی کو میرے گاؤں کا میرے بارڑ میں رہتا ہے میری ڈانی میں رہتا ہے اس بیکتی کو اس کا لاب ملے اس کی چنتہ بھی ہمیں کرنی ہے انتم میں آپ کو اتنا ہی نبیدن کرنا چاہتا ہوں آپ اتنی بڑی سنکھ villa میں آئے اور ابھی میرے کو بتایا کہ برک Leuten لگانے والے ہیں آپ اپنے جو آپ نے چننت کی ہمارے لگانے والے ہیں میں آپ کو اتنا ہی نبیدن کرنا چاہتا ہوں آپ اتنی بڑی سنکھ villa میں آئے ہیں آپ نے میرا سواگت اور ستکار کیا ہے اس کے لئے میں مند پر براجمان اور آپ سبھی کو بہت بہت دھنواد اور سادھو بات دیتا ہوں میں انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سبھی کے اتنی بڑی سنگیام ہے درسن کرنے کا لاب مجھے ملا میں بہت ہی اس بات سے لے کر کے میرے من میں آپ کے پڑتی بہت بڑا مان اور سممان ہے میں آپ کو پنے دھنواد دیتے ہوئے میری بانڈی کو برام دیتا ہوں آپ سبھی کو بہت بہت دھنواد نمسکار جے ہند جے بھارت جے رجیستان